پرنسپل نے پہلے ویڈیو ایویڈنس ڈیلیٹ کیا پھر اس کے بعد یہاں کے کیمراز آف کیے گئے اس کے بعد وہ جو بچیاں ہیں ان کی جو جو یہ ایکٹیوٹی ہوئی اس کے گینسٹ ان کی کوارڈینیٹرز کی پرنسپلز کے ویڈیو آڈیو میسیجز ہیں ان بچوں کے پر آپ پروپٹر ہو کے فیٹ نیوزز پل آ رہی ہیں سائیبر کرائم کر رہی ہیں جی آپ کو نہیں پتا یہ سائیبر کرائم ہے جو آپ کر رہی ہیں میم یہ میں نہیں یہ تو مطلب کہ پورا کیمپس ہی اس کام میں لگا ہوگا یہ صرف میں کیلئی تو نہیں ہے آپ لوگوں کو شرم نہیں آ رہی ہیں آپ جو اپنے کیمپس کیلئے کر رہے ہیں پول آئیے مجھے پرنسپل نے پورے کولیج کے سامنے دھنکی دیا تو میں نہیں کلوا دوں گے تم نے بات کی تم نے کولیج میں آیا میں تو کہتا ہوں کہ صرف پرنسپل کو اگر پولیس شاملے تفتیش کر لے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پولیس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے اب ظاہر ہے پولیس کو بھی ایک پریشر تو ان پر بھی بہت زیادہ ہوگا ورنہ یہ پانچ منٹ میں ہر چیز باہر نکل گا اس بات کی کنفرمیشن کیا ہے کہ وہ زیادتی ہوئی ہے بسی کے ساتھ نہ ڈکٹم خود سامنے آئی ہے نہ اس کے پیڈنس کی طرف سے کوئی نہ کمپلین کی گئی ہے نہ کسی قسم کا کوئی بیان جاری کیا گیا ہے جن کو وہ ماسک پنایا ہے وہ تو خود ہی پولیس آلکار ہی لگ رہے تھے کیا والدین تک پہنچ رہا ہے اتنا ہی مشکل ہے پولیس کے لیے پہنچ گئے ہوں گے جنہوں نے پہنچ رہا ہے وہ پہنچ گئے ہیں اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں جی این اندر میں ہوں طیب سرحی ناظرین چند روز سے جو ہے نیجی کولیج کی طالبہ کے ساتھ زیادتی کا معاملہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ٹی وی پر جو ہے میڈیا پر جو ہے چل رہا ہے یہ معاملہ اصل ہے کیا اس واقعی طالبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اب تک جو ہے وہ نہ وکٹم سامنے آ چاکا ہے پولیس کی جانے سے بھی یہ کہہ جا رہا ہے کہ اب تک جو ہے وہ نہ کسی نے کوئی کیس ریپورٹ کی ہے اور اگر ڈی آئی صاحب کا بھی کہنا تھا کہ اگر کوئی وکٹم سامنے آتا ہے تو میں خود اس کیس کی مدعیت کروں گا جبکہ دوسری جانب ہمارے وزیر تعلیم رانہ سکندر حیاث ساتھ بھی جانب سے اس نجی کالج کے کیمپس کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے یہ سارا معاملہ ہے کہ اب تک جو ہے وہ کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے کیا حقائق ہیں کیا اس کیس پر جو ہے وہ انکشافات ہیں ہمارے ساتھینے کرائیم جنرلیسٹ خورب پاشا صاحب موجود ہے ان سے جانتے ہیں بات کرتے ہیں اسلام علیکم پاشا صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس کیس کو لے کے بہت سی کنفیلونس ہیں لوگوں کے ذہن میں حکومت کہہ رہی ہے یہ سوشل میڈیا کی خبریں ہیں جبکہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی یہ زیادتی ہوئی ہے نجی کالج میں بیسمنٹ کے اندرے گارڈ نے جو ہے فرسٹیل کی طالبہ کے ساتھ زیادتی کی ہے اب آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے اور ایک جانب بی اے جی صاحب کا بیان ہے دوسرے جانب جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کی جانب سے جو ادامات کے جا رہے ہیں جیسے کالج کی کیپس کو جو سسپینڈ کر دیا گیا حقاق کیا ہے اور عوام کو ضرورت دے لیے گا دیکھیں پہلی بات ہے کہ حکومت کی طرف سے اگر آپ بات کریں تو انہی کے منسٹر نے اس سارے واقعے کی تصدیح کی تھی آپ اگر وزیر تعلیم کا وہ بیان سنیں جو وہ موقع پر پہنچیں جس وقت طلبہ و طالبات کافی اشتیال میں تھے مہا جا کے انہوں نے نہ صرف ان سے باتچیت کی انہیں یقین دہانی بھی کرائی کہ ہم اس معاملے کی انکوئری کریں گے اور جو بھی اس میں ذمہ داران ہیں ہم ان کے خلاف کاروائی سخت سخت کاروائی کریں گے اور اسی معاملے میں ہم نے کالج کی ریجسٹریشن بھی منسوک کر دی ہے اب جب یہ وہ بات ہی جو انہیں طلبہ طالبات سے کی اس کے علاوے بھی ان کی بہت ساری باتیں ہوئیں پھر میڈیا ٹاک جب انہوں نے کی اب یہ آن ریکارڈ آگئی کہ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں وہ برملہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نہ صرف وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہیں وہ غائب کی گئی ہیں پھر انہوں نے یہ بات بھی کیا ہے کہ جیس بات پہ شور برپا تھا کہ طلبہ و طالبات کو تھرڈز دیے جا رہے تھے اس کالج کی انتظامیہ کی طرف سے کہ آپ اس معاملے پہ بات نہ کریں اور وہ وائس بھی سامنے آگئی ہیں وہ میسیجز بھی سامنے آگئی ہیں کہ جس میں بقیدہ انہیں یہ تھرڈ دیے جا رہے ہیں کہ آپ خام خواہی سے اسیو پہ بات نہ کریں یہ سائبر کرائیم کے زمرے میں آتا ہے چھیک ہے اچھا دوسری جانے جب شام تک یہ معاملہ بہت زیادہ ہائیٹ کر جاتا ہے تو پھر ایک پولیس کی پریس کانفرنس بھی سامنے آتی ہے گو کے پالیسی کے مطابق انہوں نے بات اور قانون کے مطابق ڈی آئی جی نے بات تو ٹھیک کی کہ وکٹم سامنے آئے تو ہم کاروائی کریں میں اپنی مدعیت میں کراؤں گا اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وکٹم کانگے ہیں ٹھیک ہے جہاں تک بات ہے جتنے پیرنٹس کے ساتھ جو بچے وہاں پڑھتے ہیں ان میں سے بہت سارے بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ میری ذاتی طور پر میرا رابطہ ہوا ٹھیک ہے اور اس میں کچھ میرے جاننے والے ہیں ان کے بچے بھی وہاں پر پڑھتے ہیں ان کی بچیاں ہاں پڑھتی ہیں اور بقیدہ طور پر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایسا واقعہ ہوا ہے ہمارے بچے نے یا ہماری بچی نے گھر آ کے ہمیں یہ چیز بتائی ہے یہ وکٹم فیملی کی ہاں جی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ اس میں بھی دو طرح کی آرہ سامنے آ رہی تھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ دو روز قبل کا واقعہ ہے کچھ لوگ کہتے تھے یہ آٹھ اکتوبر کا واقعہ ہے لیکن موسٹلی پیرنٹس نے یہ بات بتائی ہے کہ ہمارے بچوں نے جو آ کے ہمیں بات بتائی ہے تو یہ جمعہ علیہ دن کا واقعہ ہوا اس بات کی کنفرمیشن ہر بندہ چاہ رہا ہے کیونکہ اتنا زیادہ میس کریئٹ ہوا ہوا ہے کہ لوگ ایک جانب ایک گروہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ پروپوگنڈا ہے دوسر جانب جو ہے اتنے سٹوڈنٹس ظاہرے لاکھوں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں باہر آئے ہیں مخلیف کیمپسی سے اس چیز کے اوپر پروٹسٹ کر رہے ہیں اس بات کی کنفرمیشن کیا ہے کہ وہ زیادتی ہوئی ہے بچی کے ساتھ کیونکہ نہ وکٹم خود سامنے آئی ہے نہ اس کے پیرنٹس کی طرف سے کوئی نہ کمپلین کی گئی ہے نہ کسی کے سمکہ کوئی بیان جاری کیا گیا ہے وہ سامنے نہیں ہے اور آج جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آئی کہ وہ پیرنٹس ٹی وی پہ بیان دے رہے ہیں کہ جی وہ ہماری بچی سیریوں سے یہ ایک الگ پہلو ہے آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے تو اس چیز کی کنفرمیشن دے کہ یہ وضیاتی ہوئی بھی یا کہ نہیں آپ اگر اس پراپو گنڈے کو مان لیتے ہیں کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا چلیں آپ مان لیتے ہیں اس بات کو کہ نہیں ہوا تو مجھے بتائیں وہ جو طلبہ و طالبات سڑکوں پہ آکے چیخو پکار کر رہے تھے جسٹس کے لیے وہ کیا تھا دوسری بات زبائی وزیر تعلیم جا کے جب اس وقوعے کی تزدیق کر رہے ہیں وہ کیا تھا انہوں نے ایسا کہا کہ یہ بات ہاں جی انہوں نے بلکل آپ ان کا بیان سنیں آپ ان کا بیان سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں اچھا انہوں نے یہ بات کہی ہے انہوں نے کہا انہوں نے یہ آن ریکارڈ بات کی ہے میڈیا پر چلی ہیں کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹی جی کیاپ کر دی گئی ہیں اور اس بات کو بھی انہوں نے منا کہ طلبہ و طالبات کو تھرڈز دیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ایسا واقعہ نہیں تھا تو پھر طلبہ و طالبات کو تھرڈز کیوں دیے جا رہے تھے اتنا فاسٹلی ایکشن کیوں کیا اس کالیج کی ریجسٹریشن کو منسو کیوں کیا ٹھیک ہے دوسری جانب جن والدین کو سامنے لیا گیا دو شخص ہیں جن کے چہرے پہ ماسک پنایا ہوا ہے انہوں نے سامنے لا کے کھڑا کیا ہوا ہے تو کیا اس ساری ویڈیو میں کیا یہ ذکر ہے کہ وہ کس بچی کے والد ہے یا کس بچی کا چچا اس کی ایڈنٹیفیکیشن کی جا رہی ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری بات ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ ابھی تک وکٹم سامنے نہیں آیا وہ سارا پتہ ہے پرنسیپل کو پولیس کے آلہ حکام کو بھی پتہ ہے میں دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی چیز کا علم ہے آپ اگر اس کو نیوٹرلی دیکھیں پریشرائز میں نہ ہوں کیونکہ ظاہر ہے جن لوگوں کا وہ کالیج ہیں وہ بہت سے لوگ ہیں اور ان کا اثر و رسوک بہت زیادہ ہے میں تو کہتا ہوں کہ صرف پرنسیپل کو اگر پولیس شامل تفتیش کر لے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے وہ اس طرف آنی رہے ریپورٹ کا انجزار کرنا چاہیے اور امید تو یہی ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ کالیج کے حق میں آئے گی یہ بھی ایک آواز اٹھ رہی ہے باتیں کی جاری ہیں مختلف قسم کی ان کو آپ ڈنائے کریں گے یا اکسپٹ کرتے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ گارڈ کے ساتھ کوئی ایسا باسر شخص بھی تھا اس سارے معاملے میں شاید جسے چھپا کر گارڈ کو آگے کیا جائے گارڈ کو گرفتار کیا گیا یہ گارڈ کے متعلق تھوڑی اس کی کیا معلومات دیجئے گا گارڈ کے بارے میں یہ تھا کہ جو پولیس نے موقع پر اختیار کیا ہے تو جس گارڈ کا نام آ رہا تھا وہ اپنے گارڈ چھوٹی پر گیا وہ تھا اور اس کو وہاں سے بلائیا گیا جبکہ بعض درہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو وہاں سے گرفتار کر کے لائیا گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے پھر انہوں نے کہا جس گارڈ سے جب تفتیش کی تو ایسی بات کوئی نہیں نکلی یعنی وہ تو اوورال سارے معاملے کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا واقع ہی نہیں ہو حکومت اور پولیس اب یہ بات تو بات کی ہے کہ اس میں گارڈ ملووث ہے یا اس میں کوئی اور شخصیت ملووث ہے ابھی یہ چیز تو ایک دوسرا سوال ہے آپ کے سورس کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے جی بالکل میرے جتنے ذرائیں جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے میری بات سٹورنٹ سے بھی بات ہوئی ہے یہاں ہم نے موقع پر جا کے ٹھیک ہے میں نے وہی کہا یار ان کا کیا ایجنڈا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کا کوئی ایسا ایجنڈا تو نہیں ہے کوئی پولیٹیکل ایجنڈا تو نہیں تھا ان طلبہ طالبات کا وہ تو ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ایسا واقعہ ہوا ہے اور اس میں کالج انتظامیہ معاملے کو بجائز کے ان کے خلاف کاروائی کرے ان کے خلاف ایکشن لے وہ ہمیں دبائی جا رہے ہیں ان کا تو ایک ہی موقع تھا وہ ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے کہ جسٹس کا نعرہ لگا رہے تھے ان کا کوئی اس کے علاوہ تو ایجنڈا نہیں تھا اگر ایک جانب حکومتی نمائندے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوا اور دوسری جانب نہ کوئی وکٹم سامنے آ رہا نہ والدین تو مجھے نہیں لگتا یا آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ کیس چل پائے گا نہیں یہ تو باد اس میں تو اگر آپ قانونی طور پر دیکھیں اگر آپ قانونی پہلوں سے دیکھیں کہ جب تک وکٹم سامنے نہیں آتا ظاہر ہے پولیس کاروئی آگے نہیں چلا سکتی اب صرف آپ کی یا میرے کہنے پہ یا کسی کے تھرڈ پرسن کے بھی کہنے پہ پولیس ان چیزوں کو انویسٹی گیٹ تو کر سکتی ہے لیکن وہ کاروئی نہ کر سکتی وکٹم ہی سامنے نہیں آ رہا اور اس کے ساننے آنے کے امکانات بھی نہیں ہیں احتجاج کرنے والے بچوں کے ساتھ جب بات کی گئے تو کچھ بچوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کس وجہ سے احتجاج کرنے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ جی اس ہماری کالیج کی ایکسٹورنٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا آپ نے دیکھی ہے کسی قسم کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں آئی کسی قسم کی سٹیٹمنٹ کالیج کی انتظامیہ کی طرف سے نہیں آئی تو ان بچوں کو کان سے پتا چلے گیا کہ بچوں نے زیادتی ہوئی ہے جی اس کے دات ہوئی ہے وہ انتظام نہیں آئی ہے میں ہاں کو بتاتا ہوں کہ اس میں بزاپتہ طور پر کچھ لوگوں سے جو بات ہوئی ہے ان میں ان بچوں نے ظاہر ہے پیرنٹس کو بھی بچوں اور بچوں نہیں گھر جا کے بتایا ہے ٹھیک ہے ان میں کئی طالبات نے اپنی والدہ کو جا کے سارا بکوا سنایا کہ ایسا ہوگا ہے بچی کے ساتھ اور اس کے بعد اسے مہا سے ایمبولنس پہ لے جایا گیا ہے اس بات کی بھی متدد طالبات نے تصدیق کی ہے اور جس کے بعد یہ شور پھر اٹھنا شروع ہوا تھا اور یہ واقعہ ہوا پر پرنسیپل نے کیوں یقین دہانی کرائی تھی ان طالبات طالبات کو یہ تو سامنے آکے پرنسیپل پھر جواب دیں کہ وہ کس بات کی یقین دہانی دو دن تک کراتی رہی ہیں وہ اسی بات کی یقین دہانی کراتی رہی ہیں کہ ہم ایکشن لیں گے تو وہ پھر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا بہت سے بچے سوشل میڈیا سے دیکھ کے اب ہاں جی ہمارے کالج کا ایک وقوع ہے چلو جی وہاں جا کے پروٹس کرتے ہیں ان کے ساتھ اظہار ہی نہیں دیکھیں جب پہلے دن جو پروٹس شروع ہوا تھا اس میں ٹھیک ہے بعد میں اس میں بہت سارے اور بھی طلبہ و طالبات شامل ہوئے ہیں آج بھی مختلف کالجوں کے طلبہ و طالبات اتجاج کے لیے گئے ہیں لیکن جس وقت یہ اتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تھا یہ پہلے اسی کالج کی اسی برانچ سے ہی شروع ہوا تھا اس میں پہلے اسی کالج کے طلبہ و طالبات تھے اچھا سٹوڈنٹس کے ساتھ جو پولیس کی آپس میں ماردھار ہوئی لاتھی جا جوا اس کو بھی کوئی ڈینائی نہیں کر رہا اس کے ایویڈنس موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں لیکن الٹی میٹلی کوسٹن مارک یہ آتا ہے کہ بچے کہہ رہے ہیں جس کے ساتھ ہوئی ہے نہ وہ سامنے ہیں نہ حکومت مان رہی ہے نہ بچے جو نہ وکٹم مان رہے ہیں بچوں کی بات کو کیسے ہم مان لیں میں آپ کو پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ وکٹم کے اب سامنے آنے کے امکان ہاتھ نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ ظاہر ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے اثر اور رسول کی استعمال کر لیا ہو اور ان کو دبا دیا ہو انہیں اس بات پر مجبور کر دیا ہو کہ وہ سامنے نہیں آئیں گے ایس پی شہربانوں صاحبہ بھی منظرے ہم پر آئیں ہیں اور پولیس کی جانب سے جو ان کے والدین لائے گئے سامنے آپ اس بات کو ڈنائے کرتے ہیں کہ وہ ان کے والدین نہیں میں نہیں مانتا اس چیز کو ٹھیک ہے بلکہ مجھے تو وہ والدین نہیں مجھے تو وہ کوئی خود پولیس کے ہی حصہ دار لگ رہے تھے اس بات کی کیا جسٹیفکیش جو دو شخص کھڑے کی ہوئے لگ رہے تھے کہ اپینین کی بات آپ نے کیا رہے میں تو اپنی اپینین بتاؤں گا کہ جن کو وہ ماسک پنایا وہ تو خود ہی پولیس ایلکار ہی لگ رہے تھے مجھے نہیں لگ رہے تھے تو آپ کیا لگتا ہے کہ اگر اسی پہلو سے دیکھا جائے تو کیا والدین تک پہنچنا اتنا ہی مشکل ہے پولیس کے لیے اور ان بچی کے گھر تک پہنچنا میں بات کر رہا ہوں پولیس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے اب ظاہر ہے پولیس کو بھی ایک پریشر تو ان پہ بھی بہت زیادہ ہوگا وہ بھی کیا کریں ان پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہے ورنہ یہ پانچ مند میں ہر چیز باہر نکل آئے پولیس کو آپ فری اینٹ دے نا کہ اس معاملے کو ذرا آپ کا اشارہ ہے کہ حکومت خود ان بولنا ہے نہیں حکومت تو انوال نہیں ہے لیکن حکومت ایک طاقت ہے ایک منیسٹر آیا ایڈوکیشن منیسٹر اس کو پر سی ایم صاحبہ ہے سی ایم صاحبہ نوٹیس لیتی ہیں بلتو لے رہی ہیں اور انہوں نے پہنچ گیا سکتا آپ کا کہنا ہے کہ جو لوگ باسر لوگ ہیں وہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں وہ جو کیس کو دبایا جا رہے ہیں وکٹم کو غائب ہی کرتی ہے گیا تو وہ پہنچیں تو غائب ہوا ہے مطلب اس کیس کو دبانے کی کوشش ہے نیکسٹ اب آپ کیا دیکھتے ہیں اس کیس میں کیا تبدیلی آنے والی ہیں یا فردر جو ہے وہ آپ کیا لگتے ہیں کہ ابھی شہد برپا ہے آہستہ سا تھنڈا ہو جائے گا پھر انکوائری کمیٹی جو انہوں نے بٹھائی ہے اللہ کرے انکوائری کمیٹی میرٹ پر چلے اور اصل حقائی کو سامنے لیائے تو پھر مجھے اور آپ کو انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار بھی کھل لینا چاہیے دیکھتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آیا وہ بھی اس اسر و رسوق کے دباؤں میں آتے ہیں یا وہ اس سے بالاتار ہو کے میرٹ پر فیصلہ کر کے اصل حقائی کو سامنے لاتے ہیں